جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازِ ہاں وہاں جا کے قرآہ سنائیں گے ہم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد ناظرین پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ آپ کے خدمت میں یہاں جرمنی سٹوڈیوز سے حاضر ہیں گزشتہ پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم مولانا عبدالباسد شاہد صاحب آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے واقف زندگی ہیں مربی سلسلہ علیہ احمدیہ ہیں پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کو اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانے کی خدا تعالیٰ کے فضل سے توفیق ملی حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اکتس سے فیض جاب ہونے کی توفیق ملی اور دیگر بہت ساری خدمات جو ہیں وہ حضرت مولانا کو توفیق ملی کہ آپ کا بجا لائیں آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں مولانا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین محترم ہم پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کی خدمت میں گزرشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آئی دیکھتے ہیں میری بسم اللہ مسلم مول نے کوئی تھی ماشاءاللہ حضور نے فرمایا تھا کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ ہر شخص کو ایک روٹی ملے گی تو باقی اور کوئی سبزہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا پوٹیاں چھوٹی چھوٹی اوگتی ہوں گی کبھی لیکن ہم نے جو دیکھا تو کلر دیکھا حضور کے وہاں بیٹھے ہوئے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد تو وہ پانی لے کے آئے ہیں بڑی خوش تھے وہ مہلا سا پانی حضور کی خدم میں پیش کر کے کہ حضور یہ پانی نکلا ہے حضور اپنی نگرانی میں ہر فیملی کو بیج رہے تھے کہ انتنا سامانہ یہ ہے ان کو فلان جگہ پنچا کے آکے رپورٹ دینے ہیں جی مزید ناظرین ابھی آپ مزرشتہ پروگرام کی جو گفتگو تھی اس کی چند چلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے مولنا آپ کے ذکر ہو رہا تھا کہ جب آپ کی تکرری باہر افریقہ میں فرمائی گئی تو اس کا بیان کچھ آپ فرما رہے تھے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے ہمارے لیے جو خدمت کا میدان ہوتا تھا یہ جامعہ میں تعلیم کے زمانے میں مہین ہو جاتا تھا کہ ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں تو یہی سمجھ کہوں گا کہ مجھے سادت ملی پندرہ سال خدمت کی میں مختلف جماعتوں میں اور اس کے بعد پھر باہر جانے کے لیے کسی جگہ پہلے تو یہی تھا کہ ہم پاکستان میں کام کریں گے لیکن وہ لمبی کانی ہے اس کو میں ایک طرف رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے تنزانیہ میں کینیہ اس کے بعد زمبیہ زمباوی ملاوی یعنی مشرقی افریقہ اور وسطی افریقہ میں کام کرنے کا موقع ملا میں یہ ہمیشہ میرا ہمیشہ یہ تأثیر رہا ہے کہ کسی نے کام کرنا ہوتا افریقہ جائے کام کے مواقع جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں بہت ملتے ہیں اور ان کو جیسے وہ پیاس ہوتی ہے پڑھنے کا شوق ہے ہم لیٹریچر دیتے تھے وہ شوق سے پڑھتے تھے باتیں کرتے تھے سنتے تھے اس لحاظ سے مجھے با میں جب افریقہ سے آیا تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا یہ کیا پایا کیسا پایا ان کو تو میں کہتا تھا کہ وہ آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے پاکستان میں تو قریب ہر دوسرے دن بلکہ ہر روزی کہتا چاہیے کسی نہ کسی بات پہ آتا پای دیکھنے میں نظراتی دیبان نہیں ایک دفعہ میں نے وہاں پروگرام شروع کیا تھا مولانا محمد بن عبر صاحب ہمارے وہاں مشرین چارج تھے ان کی نگرانی میں تعلیمی پروگرام کچھ حرصے کے لئے ہمارے پاس آکے کچھ نوجوان کے تو میں نے دیکھا ایک دن ان میں آپس میں کچھ ناراضگی سی لگ رہی ہے تو میں نے پوچھا کیا ہوئے تو کہتے یہ اور یہ ان کی لڑائی ہوئی ہے میرے لئے بڑی جیب بات کیا افریقہ آپس میں کیا بات معمولی سی بات بہت معمولی میں اس میں نہیں جاتا ہوں تو میں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے تو میں مل کے رہنا چاہیے تو ان کی صلاح ہو گئی اور واقعی صلاح ہو گئی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صلاح تو ہو جاتی ہے لیکن واقعی صلاح نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے کہ بھی یہ بھی تم ذہن میں رکھنا شاید موقع میں لے تو پھر کبھی مقدمہ کر دینا کبھی کسی اور طرح سے بدلہ لے لینا تو یہ وہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوبی تھی ان لوگوں کی باتیں سنتے تھے ملنا کر آپ مجھے اجازت دیں میرے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے خاص طور پر یہاں پہ یورپ میں کہ افریقین اقوام جو ہیں وہ بڑی سادہ ہیں اور جو بات بتا دے وہ مان لیتے ہیں آپ نے تو وہاں پر خدمت کی ہے آپ بتائیں کہ آپ نے ان کو کیسا پایا کہ اس معاملے میں مذہب کے معاملے میں تحقیق کرتے ہیں کیسے ہیں وہ ان میں سادگی پائی جاتی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن جو بات ان کو بتائیں وہ مان لیں گے ایسے نہیں ہے وہ سمجھ رکھتے ہیں عقل رکھتے ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مشرقی افریقہ کا مشن قائمی ان کی مخالفت کی ویسے ہوا تھا مشرقی افریقہ میں مہارے پنجاب سے ایک مولی صاحب گئے تھے تو جو تھے غیر احمدی لوگ انہوں نے بڑا ان کو اٹھایا ان کے جلسے ہوئے اور وہ مخالفت میں کبھی چیلنج دے رہے ہیں تو اس بات پہ مہارے احمدی انہیں قادیان لکھا اور قادیان سے پھر حضرت شیخ مبارک احمد صاحب کو بڑیو آیا گیا تو گوئے یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے ساد ہیں کہ جو بات بتائیں ان کو انہوں نے مان لی انہوں نے ہر بات کو پرکھا دیکھا مقابلہ کیا میں مثل قرآن مجید کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے جماعت کو توفیق می لی یہ بہت بڑا کام ہے کئی لوگوں کو میں نے افریقوں کو یہ کہتے ہو سنا انہوں نے کہا کہ ہم اندے تھے آپ نے ہمیں روشنی دی ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے لئے قرآن سے بڑھ کر لیکن غیر احمدیوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ ترجمہ کریں ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا ان کے پاس علما بھی زیادہ تھے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی لیکن وہ نہیں کر سکے ترجمہ انہوں نے اس وقت کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ مرزایی تو ترجمہ کر گیا اور کسی بادشاہ نے ان کی انہوں نے جو لکھا ہے ترجمہ میں کہ کسی بادشاہ نے ان کو پیسے دی اس کو چھاپنے کے لئے ورنہ وہ جو چندہ وغیرہ ہوتا تھا وہ جو طریق ہے ہمارا وہ پتہ نہیں کہا چلا جاتا تھا انہوں نے ترجمہ جماعت نے وہاں پہ کیا لٹریچر سوائلی میں جماعت کو تیار کرنے کا موقع ملا غر زبان میں تو یہ نہیں ہے جماعت وہ لوگ سادہ ضرور ہیں لیکن بے وکوف نہیں سادگی ہے ان میں یہ سوائلی زبان جو ہے یہ افریقہ کے کتنے ممالک میں بولی جاتی ہے سوائلی زبان تنزانیہ کی خاص طور پر تنزانیہ میں بولی جاتی ہے تنزانیہ کی قومی زبان بھی ہے ویسے تو اسٹر افریقہ کے تین ملک جو تھے ہیں اکٹے کہنیا یوگنڈا وہاں بھی بولی جاتی لیکن کم اوپر نکل جائیں ملاوی کی طرف زبان بھی بولی جاتی ہے لیکن کم تو تنزانیہ اصل میں صحیح جہاں سوائلی بولی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے مبلغین اس بان سیکھی یہ بھی بات بلکہ وہ لطیفیہ کی بات ہے قریباً سب ہی مبلغین جو ہمارے وہاں جاتے تھے انہوں نے اس بان سیکھی مولانا محمد منفر صاحب حوازہ لینگویسٹک وہ سوائلی بولتے تھے سوائلی لوگوں کی طرح وہ اردو بولتے تھے لکھنوی طریق پر لکھناو میں کچھ شرصہ رہے ہوئے وہ پنجابی بولتے تھے میرے ساتھ تو میرے علاقے کی سرائی کی زبان بولتے تھے تو وہ ستہی سرائی کی تو پتہ لگتا تھا کہ ان کی وہی زبان ہے مطلب ہر زبان بولتے تھے اور بلکل صحیح طریق پر اور اچھے طریق پر ان کے بعد ہمارے مولانا جمیل صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سوائلی زبان سے کی ہمارے وہ عمری و بیدی بہت بڑے شائع تھے سوائلی زبان کے تو جمعات نے بڑی خدمت کی سوائلی زبان کی بھی اور ان ملکوں کی حزادی کے لیاز سے بھی خدمت کا موقع منا تو کتنا عرصہ آپ کو افریقہ کے مختلف مبالک میں رہنے کی تفیق ملی یہ قریباً پندھنہ سالی بانتے ہیں پندھنہ سال میں پاکستان میں کام کیا پندھنہ سال وہاں پہ اب ہم طولہ صاحب یہاں سر سے واپس ایک دفعہ پاکستان کہہ لیجئے یا طولہ سامازی کہہ لیجئے وہاں چلتے ہیں اور خدا تعالی نے آپ کو خلافت احمدیہ کی ہدایات کے تحت اور خاص طور پر خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق اور آپ کے منشاہ مبارک کے مطابق جن علمی خدمات کی توفیق دی ہے اب ہم چاہتے ہیں ترخواست کرتے ہیں آپ سے کچھ ان کا تذکرہ ہو جائے سب سے پہلے مصند احمد بن حنبل کے سلسلے میں آپ کو کس خدمت کی توفیق ملی ہمارے ناظرین آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے لیکن پتہ نہیں کہ اس کا جواب لمبا نہ ہو جائے فرمایے حضرت حسد خلیفہ اول نے فرمایا تھا کہ مصند احمد بن حنبل حدیث کی بڑی کتاب ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اس میں جو باز ان کے بیٹے نے روایات ملائی ہیں وہ اور جو باز کمزور اور ضحیف اور حدیث ان کو الگ کیا جائے اور وہ مصند کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں ابواب نہیں ہوتے بلکہ راوی کے لحاظ سے مثلا حضرت عبقر کے حدیثیں ایک جگہ حضرت عمر کے حدیثیں ایک جگہ اس طرح لیکن یہ نہیں کہ نماز کی حدیثیں ایک جگہ فقہ کے حدیثیں تو ہم چاہتے تھے کہ یہ ابواب میں آجائے اس کو تبویب اس لئے تبویب کہتے ہیں کہ انس کے باپ بن جائیں تو حضرت حضرت خلیفہ ثانی نے فرمایا کہ حضرت خلیفہ اول کا میں ذکر کر رہا تھا اور نے فرمایا کہ شاید آپ کے زمانے میں میاں کے زمانے میں میاں کہتے تھے یہ کام ہو جائے تو ایک دفعہ مولانا عبالتہ صاحب نے ہمارے پرنسپل تھے ساتھ تھے بڑے مہربان تھے ہم پہ انہوں نے حضرت سے مجلس عرفان جو مغرب سیشہ تک مسلمات بیٹھتے تھے مجلس مبارک میں اس میں سوال کیا تو اس میں حضرت نے بڑی تفصیل سے مسلم بن حمل کے مطلق جواب دیا تو روا کی یہ بات ہے کہ وہاں پہ ہمارے ایک استاد تھے میاں عبد المنان صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے کام شروع کیا اور بڑا یہ علمی کام ہے تو وہ زمانے میں کچھ اختلاف وغیرہ کی صورت پیدا ہو گئی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کام تو تو اگر وہ جامعہ کے طالب بل بس لے سکتے تو ہمارے جامعہ کے طالب بل بل بس لے سکتے استاد کیوں نہیں یہ کام کر سکتے یعنی ایک چیلنج سمجھ کہ حضور نے اس کام کو لیا اور حضور تو جیسے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں ہر کام کو جی قریباً چیلنج سمجھ کے لیتے تھے کہ جلدی ہو جائے اچھا ہو جائے تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں مولانا ابوالطا صاحب اور مولی خرشید صاحب شیخ خرشید صاحب وہ تشیف لائے ہماری کلاس میں تو انہوں نے احمد بن حنبل حضرت امام احمد بن حنبل کے مطلق ایک تحریر لکھوا املاع جیسے لکھواتے ہیں بچوں کو تو ہم احرانتے ہیں کہ ہم شاید کیا آخری کلاس میں ہیں تو مولانا نے یہ املاع کیوں لکھوائی وہ اصل میں ہمارا تحریر دیکھ رہے تھے کہ کون اچھا لکھ سکتا ہے تو چار یا پانچ طالب علم پانچ طالب علم انہوں نے چن لیا شیخ صاحب کے پاس بھیج دیا کہ آپ تب ویب کرنے جارے ہیں اب شیخ صاحب کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا ہمیں بھی کوئی تجربہ نہیں تھا رستے سے دعا کاغذ کلم سٹیشنری خریدی گئی اور جا کے احمد مول صاحب کے کوارٹر میں بیٹھ گئے اور پھر سوچنے لگے کہ کیا کرنا ہے شروع کام اس طرح ہوا کہ مولی صاحب ہمارے جو اسادزہ تھے تین استاد تھے ان کے ساتھ پانچ چھے طالب علم تھے وہ چالیس حدیثیں ہم نے رکھا کہ روزانہ چالیس حدیثیں ہر طالب علم جائے وہ نوٹ کرے گا اس کا وہ انوان لگاتے تھے اس انوان کے تحت اس کو آنا چاہیے ہمارے شیخ خرشید صاحب جو تھے وہ بیچارے بیمار زیادہ رہتے بڑے عالم تھے بڑے نیک آدمی تھے بعد میں وہ خرشید دعا خانہ کے نام سے مشہور ہوا ہے صدر عمومی لمبار سر ہے بڑی خدمت کی انہوں نے تو وہ ہم نماز پڑھ کے ہیں مول ساں گئے اوہ مولی صاحب مجھے تو بہت زکام ہو گیا میرا تو ناک بہر ہے میں تو نہیں کر سکتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فعل سے پڑھا ہے اس معنی میں یہ کام کا محکم ملا کہ میں تو وہ باب بھی لکھتا تھا حدیثیں بھی برابر لکھتا جیسے میرے ساتھ ہی لکھتے تھے تو محسن احمد بن حبل کا کام اس طرح ہم نے کیا زور نے کچھ عرصے کے لئے ہمیں لہاور بھی بجوا دیا کہ وہاں جا کے جہاں پر مختلف کام آتے رہتے ہیں آپ دل جمعی سے یہ کام کریں گے پھر اس کے بہر کام چل رہا تھا یہ بہت بڑا کام ہے جیسے میں نے بتایا محسن احمد بن حبل حدیث کی ایسی کتاب ہے دوسرے نمبر کی کہنا چاہیے زخامت کے لحاظ سے کہ اس میں حدیثیں زیادہ ہیں ایک کتاب اس سے زیادہ ہے کچھ لیکن بہرحال یہ بڑی زخیم کتاب ہے تو اس کا کام گوا کافی جیسے لمبا کام تھا اسی زمانے میں پھر مجھے جیسے میں نے بتایا آپ کو کراچی بجوا دیا گیا بطور مربی تو بھی یہ کام جاری تھا تو حضور نے غالبا اس کے مطلق رپورٹ مانگی ہوگی مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا میرے ساتھیوں نے کہ یہ کام تو دیر ہو گئی ہے ہونا چاہیے تھا جلدی ہونا چاہیے تھا اب دل باست ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا اچھا کام کرتا تھا وہ تو سکوئر نے بجوا دی ہے تو مجھے ٹیلی گرام وہاں چلی گئی کراچی محران عبد المالک صاحب کی معرفت کہ حضور نے ان کو اور کام دیا ہے کوئی آپ ان کو جلسے واپس بجوا دیں تو میں اس طرح واپس آگیا اب اس میں یہ میں پتہ نہیں پھر آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا میں جب کراچی جا رہا تھا تو ہمارے ایک دوست مولی منیر الدین احمد ان کو آپ سب شد جانتے ہیں کیونکہ وہ آخری دنوں میں یہاں رہے ہیں بہت نیک آدمی تھے میرے کلاس فیلو تھے نہیں مجھ سے پیچھے تھے لیکن میرے دوست تھے بہت مئربان تھے بہت نیک آدمی تھے انہوں نے یہ کہا مولی عبدالتا صاحب سے کہ جو لوگ بلگ باہر جاتے ہیں تو ہم ان کو پارٹیاں دیتے ہیں الویدائی تو یہ ہمارے ساتھی اور دوست جو ہیں یہ کراچی جا رہے ہیں تو ان کو ہم کیوں الویدائی پارٹی نہیں دیتے حضرت مولانا عبدالتا صاحب کا بڑا حوصلہ تھا میں نے ان جیسا سیر چشم ان جیسا حوصلے والا آدمی کامی دیکھا بہت بہت انچے انسان تھے میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں بہت ان کا مددہ پتہ نہیں آج کل فین بھی کہتے ہیں تو مولی صاحب نے کہ عام طور پر صبح کوئی پارٹی وہاں ربا میں نہیں ہوتی تھی کہ صبح جامعہ کھلتے کے ساتھ ہی پارٹی ہوگی ناظر صاحبان کو بلا لیا یہ ہو گیا تو اس طرح سے ہم تو وہاں جب گئی ٹیلی گرام میں بتا چکا ہوں تو میں واپس آ گیا مولی صاحب نے دیکھا مجھے مسکرائے کہتے اسی لئے وہ لوگ آپ کو پارٹی نہیں دیکھتے تو بہرحال وہ تبویب کا کام اس میں پھر وہ ایک موقع ایسا آیا مولانا عبالبنی نورلک ہمارے استاد تھے انہوں نے کہ وہ ہے عبدالباسط ہے وہاں جہاں کام کر رہے ہیں جی حضر حضور نے یاد فرمایا ہے حضرت مسلم عہود ایسا عزیموشان آدمی ایسا عزیموشان آقا خلیفہ تو میں تو ایک طالب علم غیر معروف میں طالب علموں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا طالب علم تھا غیر معروف طالب علم میں بڑا گھر آ گیا حضور کا رو بھی ماشاءاللہ بہت طالب مجھے پسینہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہے حضور کی طرح سے میں نے پوچھا انسے مول سے کیا کام ہے کہتے ہیں حضور بتائیں گے وہ بھی وہ مجھے لے کے چلے کہ دفتر پریوٹ سریکٹی میں تو وہاں انہوں نے کاغذہ سے پھاڑا میرے سامنے یہ نہیں کہ کاغذہ باقیتا ایسے کر کے چھوٹا سا چٹلی عبدالباسط آزر ہے اوپر پہنچا دی مولی صاحب اور میں حضور غالبا اندر سے تشیب لا رہے تھے ابھی کھڑے تھے ملے جہاں نہیں کہ ہمیں دیکھ کے اندر سے تشیب لا رہے تھے حضور نے وہ ہم اس کو شد فرغل کہتے ہیں روئی کا جو لمبا کوٹ ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا تو بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ اور بھی بات ہے مجھے جو یاد رہے گی بات اس میں سے ہو جی تھی حضور نے فرمایا کہ تم نے افعے کر لیا ہے ہم تو حضور پڑھ رہے تھے جامعہ میں تو میں نے کہا میں ابھی تو پرائیویٹ میٹر کی ہے میں نے کوئی بات نہیں ہے تعلیم تھوڑی بھی ہو تو آدمی میند سے کام کرے تو یعنی کہ کتنی حوصلہ آزائی ہے میں کہہ رہا ہوں میں کم پڑھا لکا آدمی تو حضور نے مجھے ایسی ذمہ داری دی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا آگے انتظامی باتیں شروع ہوجاتی ہیں کہ جو میری توقع اور اندازے سے بہت زیادہ تھی اور پھر یہ طبیب احمد بن نمبر کا جیسے میں نے پتایا کام شروع بھی ہم نے کیا تھا اور آخر میں جو ایک جلد چھپی ہے اس کے بعد باقی تو نہیں چھپ سکیں وہ میری نگرانی میں اس پریس میں چھپی تھی جب میں اس پریس کا مینیجر تھا ماشاءاللہ اب یہ اس کے درمیان میں حضرت میاں شریف احمد صاحب وہ ہمارے ناظر تھے جب میں فارغ ہوا ان جامعہ سے تو تو ناظر صاحب کے پاس جانا تھا ناظر اصلاح ارشاد حضرت میاں شریف احمد صاحب میں اور میرے ساتھ ایک اور دوست تھے ہم دو آدمی گئے تو میہ صاحب کے سامنے ایک کتاب پڑی تھی عربی زبان کی غالباً من ان الرحمان اگر میں غلطی نہیں کرتا کوئی مجھے بیاد نہیں اچھی طرح تو ہم تو اس خیال سے کہتے کہ میہ صاحب سے تعرف ہوگا اور پھر ہمیں کام دے دیا جائے گا کوئی اب ہم پڑے ہوئے ہیں ہم شاہد ہیں اس خیال سے کہتے میہ صاحب نے کہا اس کتاب میں سے پڑیں ہمارے لئے یہ بڑا استقبال جو تھا بڑا عجیب سا تھا بہرل وہ صاحب بھی میرے ساتھ انہوں نے پڑھیں چاند ستے ہیں چاند ستے ہیں میں نے پڑھیں یہ بات بات میں چودری زہور احمد صاحب باجوا جو نائب ناظر تھے انہوں نے میرے استاد مالانا غلامباری صاحب صاحب کو بتائی کہ میہ صاحب فوراً نتیجہ اخص کرتے تھے اور سے انتیجے پہنچتے تھے تو میہ صاحب نے جب میہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی وہ ڈیوٹی لگائیں جو کرنا ہے کہ میہ صاحب نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا علم ستھی ہے اور دوسرا کام کا آدمی ہے تو وہ علم ستھی جس کے مطلق آتا وہ کچھ عرصہ ہو رہے مربی ہمارے اس کے بعد وہ الگ ہو گا ہے مربی نہیں رہے اس لحاظ سے وہ اور مالانا غلامباری صاحب صاحب نے اپنے کے مضمون لکھا تھا حضرت شریف حامل صاحب کے مطلق کہ وہ نوجوان جس کے مطلق آتا کہ وہ اچھا ہے وہ آج کل کرا بڑی جماعت میں خدمت کر رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ اور اس میں پھر یہ ہوا کہ میں جب پریس میں حضور کے ارشاد کے مطابق پریس میں کام کر رہا تھا یہی تبویب کے سلسے میں تو حضرت میاں صاحب کو پتا چلا کہ میں وہاں ہوں تو حضرت میاں صاحب نے مدگر کارکن کو بیجھا کہ اس کو بلا کے لاؤ میں نے تو اس کو تبویب کے لئے بیجھتا وہ کہاں کام کر رہا ہے اور میں اس دن میاں صاحب کو حصے میں دیکھا میں نے کبھی میاں صاحب کو حصے میں نہیں دیکھا میاں صاحب حصے میں تحار لگ رہا تھا تم کہاں کام کرتے ہیں وہاں کرتا کیوں میں نے تو وہاں بیجھتا ہے حضور نے ارشاد پر میں بیٹھو جاؤں حضرت قاضی محمد نظیر صاحب نے ان کو کام دیں یہاں بیٹھ کے کام کریں گے تو میں کچھ ہرسہ حضور کے ارشاد کی تعمیل میں پریس میں کام کرتا رہا اور رات کے وقت جا کے جو قاضی صاحب کام ساتے تھے اس کے نوٹ لیتا تھا حضرت میاں صاحب کو کوئی تکلیف تھی غالباً تو وہ ٹیلتے بہت تھے تیز چلتے تھے تیز نہیں چلتے تھے اور دور دور تک چپ کے جاتے تھے اور یہ لگتا تھا کہ وہ دیکھا نہیں ہے میاں صاحب نے ہمیں تو ہمارے چونکہ افسر بھی ناظر بھی تو ہم جئے بچ کے نکل گئے ہیں تو میاں صاحب نے ایسی اچارہ کی حمل دور سے خدمت میں حاضر ہوئا میاں صاحب کی تو فرمانے لگے کہ میں نے حضور کو لکھا تھا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے حضور پریس میں بھی جائے اب یہاں پہ کوئی بھی ناظر ہوتا بات ختم تھی حضور نے فرما دیا ختم ہوئی بات حضور نے فرمایا کہ لیکن میں پھر لکھوں گا انہوں نے پھر لکھا ہوگا مجھے نہیں پتا کچھ عرصے کے بعد میاں صاحب نے پھر اسی طرح کہ میں نے لکھا تھا ہاں دفتر والوں میں مجھے بتایا کہ میاں صاحب نے جو لکھا تھا اس کا یہ جواب آیا ہے کہ چونکہ ناظر اصلاح ارشاد کو اسرار ہے کہ یہ اصلاح ارشاد کا کام اچھا کر سکتے ہیں لہٰذا ان کو اصلاح ارشاد میں بھیج دیا جائے نظام بھی ہے اور مربانی بھی ہے جزاکم اللہ تعالیٰ ربی صاحب آج کے پروگرام کا وقت پھر ختم ہوا جاتا ہے اور ہمیں اتنی پیاری گفتگو تاریخی گفتگو میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک پروگرام کا وقت کیسے ختم ہو گیا ناظرین محترم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہت ساری باتیں لے کر اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ حاضر ہوں گے جزاکم اللہ تعالیٰ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازِ ہاں وہاں جا کے کرعاں سنائے گے ہم موسیقی 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 موسیقی